جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے فٹ بات والے بھائی کے جو کچھ چیزیں ہیں ان کی چیزیں نہیں ہیں فٹ بات والے بھائی کی چیزیں توبہ توبہ صبح صبح کیا ہو رہا مجھے اچھا یہاں پر بات کریں گے فٹ بات والے بھائی کے کچھ جیسٹرز ہیں جو وہ کرتے ہیں انہی جیسٹرز بھی نہیں پتہ نہیں کیا میرا دماغ نہیں چل رہا یہاں پر میں نے پیچھے ویڈیو کی تھی جیسٹرز پر میں نے بات کی تھی کہ فٹ بات والے جو بھائی ہیں وہ بیلٹ کو کیوں پکڑتے ہیں آپ ان نوٹس کیا ہوگا خیر دیکھ لیجیے گا بات سن لیجیے گا جا کر کہ وہ پینٹ کو پکڑ کر چلتے ہیں ایک سائید سے بیلٹ کو ہمیشہ اب ایک اور یہ چیز کرتے ہیں جو آپ لوگوں نے ان کی جو پیار تھی انہوں نے بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو سپرن کیاوا ہے لیکن اس کی جو حقیقت ہے اس کے پیچھے یہ قارن ہے کہ یہ آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہاں گئے یہ رہے فٹ بات والے بھائی صاحب یہ جب بھی کسی انجان لڑکی کو یا جس کے ساتھ وہ بہت فرینک نہیں ہوتے اس کو یہ ہگ کرتے ہیں اپنے فسٹ یعنی کہ مٹھی کو بند کر کر ٹھیک ہے یہاں پر آپ بہر سے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹچ نہیں کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا ہے خود کو اچھوٹ کی پشن بیماری ہو بھی سکتی ہے جس طرح ان کی حرکتیں تھیں خیر یہاں پر آپ یہ شہناز گل کے ساتھ بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں جب یہ بگ باس 13 کے اندر شہناز گل سے ملنے آتے ہیں جب شہناز گل جو ہیں پورا ڈراما کرتی ہیں رونے دھونے کا اچھا پکنے کی سہرت کو ایسے بہت عادت ہے کیا بات ہے اچھا پھر یہاں پر جب یہ ایڈ پارٹی پر آئیں تھیں ابھی اسی سال تو یہاں پر ان کی جو باڈی لائنگویج تھی سلمان خان کی یہاں پر قریب سے اگر دیکھیں تو انہوں نے ان کی باڈی کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا میں بتاتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے یہاں پر بھی یہ دیکھ لیجیے غور سے کہ انہوں نے شہناز کو ہاتھ نہیں لگایا یہ مٹھی بند کر کے ملتے ہیں اور ایون کی جو بگ باس 15 کا فنالے ہوا تھا اس میں بھی یہاں پر آپ شہناز گل کے ساتھ ان کو دیکھیں تو انہوں نے ہاتھ کو دور رکھا ہے اس کی باڈی سے تھوڑا سا ہاتھ کو پکڑا ہے اپنے تو یہ بھی ان کا ایک جیسٹر ہوتا ہے کہ یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حق کر رہے ہیں لیکن یہ کر نہیں رہے ہوتے ہیں کہ جو فنگر اور دوسرے انسان کی سکن ہوتی ہے اس میں بالکل آدھے ان جتنا گیاب ہوتا ہے یہ باڈی کو اور اس کے پیچھے کیا ریزن یہاں پر دیکھ لیجی یہاں اس نے ٹچ کیا وہ فل یہ جو انگلیاں ہیں یہ اس کی باڈی سے چپ کینی ہے یہ دیکھ لیجی یہاں پر یہ کوئی فان ہے یہ آپ اچھا خاصا گیاب دیکھ سکتے ہیں اس کے یہ شولڈر یہاں ختم ہو رہا ہے اور یہ یہاں پر گیاب ہے یہ پوری جگہ ایمٹی ہے یہ کیونکہ بلیک کلر ہے تو یہاں پور نہیں دیکھے گا یہاں پر بھی اس نے باڈی کو ٹچ کیا ہوا ہے اس فان کو لیکن یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو اس نے اس سائٹ سے مٹھی کو اپنی کلوز کیا ہوا ہے اور یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جیکلین فرنانڈس کے ساتھ یہ کون مہیلہ ہے یار یہ کون زی ایکٹر ہے مجھے اس کا نام نہیں پتا یہ جو بھی ایکٹرس ہے اس کو بھی بھائی نے مٹھی بند کر کر حق کیا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے بھائی صاحب یہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کی جو پی آر ہیں وہ تو اس بات کو بڑے خوبصورت طریقے سے سپن کرتی کہ جو بھائی صاحب ہیں ہمارے فٹ پاتھ والے وہ بہت لڑکیوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں جو کہ دنیا کا کیا سینچری کا بہت بڑا جوک ہے یہ کسی کی ریسپیکٹ اور وہ بھی کریں نہ لیں ایسا ممکن نہیں ہے تو یہ کیوں کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہاں گئی کہاں گئی یہ رہی جس میں میں نے بتایا تھا کہ بھائی پر جو فٹ پاتھ والے بھائی ہیں میرا تو خیر بھائی ایسا ہے ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میرا کو بھائی بھی نہیں ہے اور میں کسی کو بھائی بناتی ہوں بھی نہیں اچھا خیر آج پتہ نہیں میں کون سے مون میں ہوں تو یہ ایک بلدکار کا الزام ان کے اوپر لگایا گیا تھا یہ پوری اگر آپ نے ویڈیو سنی ہوگی ان سب ویڈیوز کی لنک ہوں گی دسکرپشن باکس میں اگر آپ نے سنی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بھائی پر بلدکار کا الزام لگا تھا اور وہ ایک ایسی مہیلہ کی دوارہ لگایا گیا تھا جو پرنسس تھی اس کی وجہ سے اس کے بعد یہ ان کے اوپر ایک انسان کی سائکلوجی ہوتی ہے وہ اس میں بیٹ گئی تھی تو اس نے کیا کرنا یہ چیز شروع کر دی تھی کہ اس کے بعد یہ جتنی بھی لڑکیوں سے زندگی میں ملا ہے جو انزال لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے یہ ہاتھ دور کر کے ملتا ہے ان کو ٹچ نہیں کرتا بلا وجہ کے اس لیے کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی انجان لڑکی میرے اوپر بلدکار کا الزام نہ لگا تھے کیونکہ یہ الزام اس کی اوپر ایسا نہیں کہ اس نے زندگی میں کسی کا بلدکار نہیں کیا اور ایسا اس نے کبھی کسی کے ساتھ زبدستی نہیں کی لیکن جب ایک انسان کے ساتھ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا اور اس کی وجہ سے اس کی یہ بات بھی سامنے نکل کر آئی کہ یہ ناپن سکی یعنی اس کی لائف کا یہ کیا اس طریقے کا ایونٹ ہوا اس کی لائف میں یعنی اس کی جو ایک انا تھی جو اس کی ایگو تھی اس پر وار ہو گیا بہت برے طریقے سے تو انسان کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاج بھی پھوپوک کے پیتا ہے تو یہ وہی چیز ہو گئی کہ اس نے ہر انجان لڑکی کے ساتھ جب بھی اس کو حق کرنا شروع کیا یا اس سے ملنا شروع کیا اس نے ہاتھوں کو بند کر دیا کہ کبھی بھی یعنی میرے اوپر کوئی الزام نہیں لگے تو یہ آپ کی اپنی ایک سائیکلوجیکل ایشو کہہ لیجئے یہ آپ کا ایک mind ہوتا ہے subconscious ہوتا ہے اس کے اندر ایک trigger points ہوتے ہیں تو آپ اپنے mind کو indirectly کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے touch نہیں کرنا کسی کو کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے میرے اوپر کوئی الزام نہ لگ جائے تو آپ اپنے آپ کو protect کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے شہناز گل کو big boss 13 کے اندر مٹھی ہاں بند کر کے کیا ہوا ہے پھر یہ یہاں پر انہوں نے big boss 15 کے فینالے پر انہوں نے یہ fig leave hand gesture ہوتا ہے تو انہوں نے اس طریقے سے کیا ہوا ہے لیکن یہ اس مٹھیوں کے بند ہونے سے تھوڑا سا کھلا ہوا ہے لیکن اسٹل یہاں پر gap ہے ٹھیک ہے یہاں پر تیسری چیز میں آپ دیکھ لیجی کہ ان کا hand gesture جو ہے یہاں پر شہناز کو ادھر بھی دیکھ لیجی کہ یہ شہناز کو لے کر ہو گیا ہے اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں جن کو بھائی حق کرنے لگ جاتے ہیں proper طریقے سے یہ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو بھائی کے ساتھ comfortable ہو چکی ہوتی ہیں اور اس comfortable کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ سو چکے ہیں تو جس کے ساتھ لڑکی consent ہو چکا ہے سو چکے ہیں اب ان کو پتا ہے کہ یہ لڑکی میں روپے کوئی الزام لگا نہیں سکتی ہر چیز consent کے ساتھ ہوئی ہے تو بھائی relax ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ بھائی کو دیکھیں یہ جتنی بھی actresses ہیں بولی ووڈ کی چاہے وہ کرشما ہو شلپا ہو جو اس کی دوست ٹائپ دوستیں ہیں جیسے سوشمیتہ سین ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو آپ کو کسی کے ساتھ تھوڑی بہت attraction ہوتی ہے لیکن کرشما شلپا اور یہ ششمیتہ وغیرہ یہ دوست دوست ٹائپ دوست ہیں لیکن اس still بولی ووڈ کندری کی کلچر ہے جہاں پر جو بھی کو سٹارز ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ فلم میں chemistry develop کرنے کے لیے فلم میں پہلے ہی جا کر ایک دوسرے کے ساتھ سو جاتے ہیں تو ایسا کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ سوئے وے نہیں ہوتے ہیں تو کیونکہ وہ ان کا ایک ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سب ہم ایک جیسے ہیں مجھ پہ یہاں سے کوئی الزام نہیں لگائے گا کیونکہ ہم ہمارے سارے جیسے لوگ ہیں اسی طرح لڑکو کے اردگرد بھی فتبات والے جو بھائی ہیں وہ آپ دیکھیں گے نورملی وہ نورمل حق کرتے ہیں ان کو ان سے در نہیں ہوتا کیونکہ ان کو پتا ہے اس کو خود پتا ہے کہ یہ بے شک اس کو بے پسند ہے لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ یہ اصل میں خود کو نہیں مانتا کہ یہ وی وجود جی والا شبت ہوتا ہے یہ ہے وہ نہیں ہے کیونکہ مجھ سے کل یہ بھی کوئی پوچھ رہا تھا کہ جب میں نے یہ بات کی تھی جہاں پر میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ خالی ناپنسک چھمیا ہی نہیں بلکہ ایک گانڈ رمین بھی ہیں یہاں پر میں نے لکھا تھا تو مجھ سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بائی سیکشل ہی نہیں بائی سیکشل انسان تب ہوتا ہے جب وہ اپنی کنسنٹ اپنی مرضی سے دونوں جنڈرز میں انٹرسٹڈ ہو اگر آپ ایک سزا کی طور پر آپ کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے اور آپ کو ایک سزا کی طور پر گے بنے میں تو پھر آپ کو گے نہیں کہا جائے گا نہ ہی آپ کو بائی سیکشل اصل میں کہا جائے گا آپ رہیں گے سٹریٹ ہی کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی ایک سزا ہے آپ کی سزا کی وجہ سے آپ کو کوئی استعمال کر رہا ہے یا کوئی آپ کے پر کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو جاتا ہے کہ آپ وہ چیز بن گئے یا آپ کو ایک سزا مل رہی ہے یا آپ کو کمپرمائز کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی کارن ہے تو جو چیز آپ اپنے پسند سے اپنے شوق سے اور اپنے کنسنٹ کے بنا کریں تو آپ کہلائیں گے نہیں کہ آپ وہ چیز ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ وہ کبھی بھی انہی چیز کہلائیں گے اصل میں یہ جو خود کو مانتا ہے اور جو یہ خود ہے اصل میں جو اس کا شوق وہ لڑکیوں ہی مالا ہے یہ تو یہ ہے کہ اس کو اپنی آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے فیم میں رہنی کے لیے کرنا پڑتا ہے فائننسرز اسے اپنی گانڈ چٹوانی اور مروانی پڑتی ہے کیونکہ اس کو پیسے چاہیے ہیں تو یہ اس کی خیر اپنا ایک چوئیز ہے جو اس نے کی ہے لیکن سٹل کنسنٹ نہیں ہے یعنی اب جیسے کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو زبدستی ان کو سونا پڑتا ہے آپ نے اروشی کو بھی دیکھا ہوگا بوننگ کو پورا ان کے ہپس پہ ہاتھ لگا رہے تھے باٹمز پہ کسی جگہ پہ پتہ نہیں لانچ تھا کیا تھا آپ لو کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی پسند ہے اس کو کوئی بھی ٹچ وہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے باڈی لینگویج سے بھی کہ اس کا کنسنٹ نہیں ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ اس کو یہ کرنا ہے یعنی اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لڑکی خراب ہے بس وہ کر رہی ہے کیونکہ اس کو پاور سے آئیے تو وہ اس کا اپنا اپش ایک چوئیز ہے چوئیز اور کنسنٹ میں بھی تھوڑا سا ایک فرق ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے ایک باری سی لائن ہوتی ہے اس کی نا معنی جوہیں بدل جاتے ہیں یعنی جو ارتھ ہوتا ہے دونوں شبدوں کا وہ چینج ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کو آپ لوگوں کو تو لگے گا کیا ہے چوئیز ہے چوئیز ہوتی ہے کہ آپ کی صحیح سے کھائی میں گر رہے ہیں تو آپ اس آپشن کو چوز کر سکتے ہیں لیکن کھائی میں گرنا گرنے کا آپ خود کنسنٹ نہیں دیں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کھائی میں گرنا ہے اب آپ کو کھائی میں درخت پر لٹک کر گرنا ہے یا آپ کو ڈائریکٹ گرنا ہے یا آپ کی لئے آپشن ہے انہوں نے دی ہے تو آپ چوئیز کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا ٹاکسک سی ریلیشنشپ ہوتا ہے چوئیز کا بھی لائف کے اندر کہ کنسنٹ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس جو آپشنز میں ہیں جس میں سے آپ کو چوئیز کرنا ہے چوز کرنا ہے تو وہ پھر ایک الگ چیز ہو جاتی ہے ساری یہ آج کل آواز ہیں آپ رکھ سن رہے ہیں تو اس پچھا سے ساری ٹھیک ہے تو بس یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ بھائی صاحب جو ہیں اور جن جن لڑکیوں کو یہ پکڑنے لگ جاتے ہیں یہ آپ دیکھ بھی لیجئے گا اب آج سے آئندہ سے جس لڑکی کو نارمل طریقے سے حق کریں گے سمجھ جائے گا کہ یہ جو ہیں اس لڑکی کے ساتھ سوچ چکے ہیں صرف بھارتی کو چھوڑ کر بھارتی کے ساتھ ان کا ایک الگ ریپو ہے وہ اس طریقے کی دوستی ہے کہ ان کو پتا ہے یعنی وہ اس کو بہین کی طور پر لیتے ہیں جسے ارپیتہ الویرا کو لیتے ہیں تو جسے طرح ارپیتہ الویرا یہ دوسری بڑی ایج کی عورتیں جن کو یہ بڑے رسپیکٹ کی ساتھ سٹیج پر لے کر آتا ہے جو بھی اس کی فاملی کی بڑی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس لیوے میں لیکن ینگ لڑکیاں یا ایسی موڈلز یا سلیبرٹیز یا ایون فینز وغیرہ بھی ان سے اپنے ہاتھ کی دوری بنائے رکھتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا اور جن کے ساتھ یہ موٹھی کھول لیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس لڑکی میں کچھ گندہ بولنے والی ہو اس سے بہلے کہ میں وہ بولوں ہم اس وڈیو کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ آج پتا نہیں میری موٹ کو کیا ہو رہا ہے وہ مجھے خود بھی نہیں پتا یعنی وہ اس والا ٹائپ کا موٹ نہیں ہو رہا آج میں خود ہی شرارتی ہو رہی ہوں ٹھیک ہے چلیں ہم چلتے ہیں ہم بند کرتے ہیں اس وڈیو کو اور میں آپ لوگوں کو پوکٹ والی بات بھی بتا دیتی ہوں کہ دونوں ہاتھ اپنے پوکٹس میں کیوں ڈال کر رکھتا ہے ایک ہی گھنٹے کے اندر دو گھنٹے کے اندر آجے گی وہ وڈیو تب تک ٹا ٹا گھنٹےная ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہ pas ہم موسیقی